تو دوستو آج ابھی لائٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اور تھوڑا پردہ ہٹھا کے روشنی لینے کی کوشش کی اس لیے تھوڑا ایڈجسٹ کر لیجئے گا تو آج کا جو یہ شو ہے وہ کاشف عباسی کا ہے اور اس میں جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی اتر کازمی اور امیر لی آسرانہ اور اس کے ساتھ ساتھ شہزات اقبال تو بات اس میں چھڑ گئی تھی جو لندن فلیٹس کی جو نواز شریف صاحب کے جن کے اونر ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اونر نہیں ہیں ہم نے قرائے پہ لیے ہیں تو اس پہ ان تینوں نے ملکہ ایسی کلاس لی آمیر لی آسرانہ کی کہ بس مزہ آ گیا تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھیں اور پھر بات کرتے ہیں ہر کیا پولیٹیشن کو پچھوانا چاہیے خود کلیریگیشن آخری بات کر دوں گا وہ ہیرو کے پیپر کیوں نہیں لاتے یہ پاکستان میں ہوتا ہے شہزات ان کی مرضی پر رسید دکھا دی نہیں اور انہوں نے مرضی تھی دکھا دی نہیں دنیا میں کئی پرائیم منسٹر پر کئی پولیٹیشن پر کسی قسم کا الزام لگتا تو دیکھ گف دیر کلیریفکیشن کے جی ایسے ہے اس طرح یہاں کوئی نہیں دکھا دی کانونی طور پر تو یہ کیس آلموس ختم ہی ہو گیا ہے نیب پروسیکیوشن کا جو آج روئیہ تھا تو ایسا لگتا ہے سپریم کورٹ میں یہ چیلنج تو نہیں ہوگا سناب آدھائی کورٹ کا فیصلہ سیاسی طور پر سوال ایک ضرور رہے گا جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں اٹھایا ہے کہ یہ ملکیت میں کب آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریف فیملی نے اس کی ملکیت چھپائی ہے جتے بیان آتے ہیں وہ اس کو بڑا واضح کرتے ہیں بی بی سی کی ڈاکیمنٹری ہو حسن نواز کا بیان ہو کہ ہم رینٹ پر رہے ہیں ملکیت چھپائی بی بی آئی کا کانون چینج ہوا جب ان کے نام پر اوفیشلی ٹرانسور ہوا پنامہ میں آ گیا تو ان کو انٹرویو دینے پڑے ان کو پتا تھا پنامہ پیپرز آنے والے سوال پوچھے تھے سافیوں نے تو ان کو انہیں انٹرویو دے کے اس کی اونرشپ کو اس وقت ایکسپٹ کیا اب دو تین باتیں بڑی ہیں ایک تو کانونی سکم اس کیس میں سب سے بڑا تو یہ تھا کہ عام طور پر کرپشن کیس میں ٹرائل نیچے سے شروع ہوتا ہے ٹرائل کوٹ ہوتا ہے ہائی کوٹ ہوتا ہے سپریم کوٹ ہوتا ہے یہاں پہ آج بھی جو بات زیرے بیس آئی نیب نے کہہ دیا یہ تو سپریم کوٹ نے کہا تھا تو ہم نے اپنی انکوائری انویسٹیگیشن پر ریفرنس نہیں بنایا سپریم کوٹ کے کہنے پر بنایا تو ہم تو بے بس تھے تو میرے خیال سے ایک تو یہ کانونی غلطی تھی دوسرا جو پروسیکیوشن کی گمزوریاں تھی وہ بڑی واضح تھی نہ انہوں نے نواز شریف کی آمدنی کا تکمینہ لگائے کہ کتنی رہی اتنے سالوں میں نہ انہوں نے فلیٹ کی ویلیوشن لگائی اس لیے وہ ایک جو سکم تھا وہ اس فیصلے میں تھا دوسرا انہوں نے یہ بھی نہیں ثابت کیا کہ کیا ایسٹ بیونڈ وین کا اگر معاملہ ہے تو وہ کرپشن کی وجہ سے ہے یا نہیں کیونکہ کرپشن پہ اس کیس میں جج بشیر صاحب کے انہوں نے ان کو بھری کر دیا تھا کہ کرپشن کا کوئی الیکیشن ثابت نہیں ہوا ایسٹ بیونڈ وین کا یہ کیس ثابت ہوتا ہے تو میرے خیال سے کانونی سکم اپنی جگہ پہ موجود تھے اور دوسرا بی بی آئی کا کانون مجھے لگتا ہے دیکھیں اس کیس کو صحیح طرح میریٹ پہ سنا نہیں گیا شاید اگر ٹرائل کورٹ میں میریٹ ہوتی صلاح یہ نہ مقصد تھا میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف تھی دیکھیں ایس ای پولیٹیشن یہ ذمہ دھاری آپ کی لوگوں کی طرف ہوتی ہے کہ آپ اپنے کاغذ صاف رکھیں یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے نکالنا تھا اس وجہ سے کیا میہ صاحب کی کیا میہ صاحب کا کیس ٹھیک ہے آج بھی کیا آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میہ صاحب نے اپارٹمنٹ کب خریدیں آپ بھی نسار صاحب کو کوٹ کریں حالانکہ یہ تو ساروں کے سامنے ہونا چاہیئے تھا اور یہ کہ حسین نواز جو بیٹا ہے جو مالک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے دوزار چھے میں خریدے اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں دوزار چھے میں خریدے ہیں this is the biggest problem آپ ذہن میں رکھ لیں میں نے نسار کا نام کوٹ کیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ بیٹے کو کوٹ نہیں کر رہے آپ بیٹے کو کوٹ نہیں کر رہے آپ نے خود اپنی ڈیٹس بنائی ہے فلیکشپ کا اکامہ نکال کے سزا دی سپریم کورٹ نے پاکستان کے قانون سے بھی ہٹکے بلیک لار ڈکشنری میں اور فلیکشپ ریفرنس آج وہ بھی خطر ہو وہ غلط تھا نا جی وہ غلط تھا لیکن اس کیس میں شہدہ کم از کم کولیٹیشن کی ایسی تمہارے آج ایک خطا پھری ہو رہا ہے آج اس کو آپ میرا پرینڈے ہو رہا ہے کہ آپ نے ووٹرز کو آپ جواب دیتے ہیں میں اگر مکمل کرو کاش صاحب ایک تو مجھے لگتا ہے ٹرائل میں سکم بھی تھے غلط طریقے سے کیس چلائے گیا کیس نیچے سے شروع ہونا چاہیتا دوسرا یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اس وقت انٹینٹ یہ نہیں تھی کہ کیس کی میریٹ پر خیصلہ آنا ہے انٹینٹ یہ تھی کہ نواز شیف کو سیاست سے ہٹا کر ڈسکوالیفائی کر کے سزا دلوانی ہے اور جب جب ایسا ہوگا آپ کی کیسز خراب ہوں گے یہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ کوئی کیس میریٹ پر سٹرونگ ہوتا ہے لیکن کیونکہ کیا جاتا ہے تو اس پہ آپ بھری ہو جائیں گے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیس اگر مضبوط نہ ہو لیکن کیونکہ سیاسی انتقام کرنا ہے تو اس میں آپ تو سزا بھی ہو جاتی ہے بے دورا لوگ جیلوں میں رہتے ہیں شباز شریف والا کیس جیسے فردے جاہب زمائد ہونی تھی ابھی آپ کہہ دیں کہ جناب وہ چوٹا کیس ہے لیکن یہ نہیں پہلے وہ نیاب سے کلیر ہوا ایف آئی اے میں ڈال دیا وہی شیزاد اکبر صاحب جو آج کل تعداب والی بات کر رہے ہیں وہ فردے جو بھی نہیں لگے ایف آئی اے میں نے ایف آئی اے میں نے کتنی پیشیاں کتنی پیشیاں اور یہ پتا جس نے یہ پبلک پر کس نے بیان دیا سر کیس جانگیر ترین نے جب ان پہ پرچہ آئے اس نے کہا یہ پرچے ایف آئی اے میں شیزاد اکبر نے لاکے ڈالے ہیں ایف آئی نے تو برائے نہیں تھے کیس نیاب سے اٹھائے جہاں کیمرے لگا کے وہ مریم نواز پہ اور سب پہ کیا پیسے تھے کیا پیسے روٹیٹ ہوئے کیا وہ ساری ٹرانزیکشنز ہوئیں اس پہ کہنا کہ یہ ہوئی نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیزاد اکبر نے یہ کر دیا یہ کہیں کہ یہ ٹرانزیکشنز نہیں ہوئیں یا آپ نہیں کہتے ہیں نیاب سے ایف آئی اے میں کیس ڈال دیا میں نے یہ بات کی ہے یہ ہی نواز پہ نیاب سے سزا دلوالے تھے ایف آئی ایک مثال نہیں ہے ابھی عمران خان سے سب نے کہا کہ آپ رسیدیں مانگتے تھے آپ گھڑی کی رسید دے دیں گھڑی کی رسید نہیں ہے کیونکہ ایک بحث ہے کہ دو ملین ڈالر یا بیس ملین ڈالر میں خریدی یا پانچ کروڑ میں بیچی وہ بھی رسید نہیں دیتے توشہ خانہ کے معاملے میں کوئی رسید نہیں ہے یہاں پہ بھی کوئی رسید نہیں میرے خیال سے وہ رسید ہے کچھی رسید ہے وہ رسید تو نہ میری دے اتنی اوقات ہی نہیں جنہی تھی رسید ہے وہ رسید اور کتری ختم زیادہ فرق یہی بیٹھ گیا حسن عیوب صاحب نے اسی پروگرم میں کیونکہ اس سے شفیق کے ساتھ ان کی ڈیلنگ چلتی رہی انہوں نے میرے پروگرم میں یہ آگے کہا تھا کہ پانچ کروڑ رسید لاکھ پر کی خریدی گئی اس سے آزم مہیند تو کتری ختم ہو گئی تھی وہ رسید تو مطلب کیا اس کی ویلی ہوگی یہاں پہ ہم پکا کام نہیں کرتے رہا وہاں جس کو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اس پہ آدھے ویڈیو لنک پہ جس پہ جاتے ہیں نہیں خود پیش ہو دو مسئلہ یہ کہ ہمارے سیاست میں پروگلم یہ رہے گا کہ جواب نہیں ہوں گے صرف سوال ہوں گے فیکٹس اپنی اپنی مرضی تو دوستہ آپ لوگوں نے گفت کو سنی کاشیف عباسی کی شہداد اقبال کی اور اثر کازمی کی اب اس میں بات ایسے ہے کہ نواز شریف پہ جب پاناما کیس بنا تھا تو اس ٹائم پہ نواز شریف کو ان کی جو جتنی بھی جہدادے تھی وہ شو ہو گئی تھی وہ پاناما لکس تھا اس لیے وہ انٹرنیشنلی تھا یہ نہیں کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو گئی تھی انٹرنیشنلی یہ کیس بنا تھا تو نواز شریف کے بیٹوں نے بھی اس چیز کو مان لیا کہ ہاں جی ہم اس کو آن کرتے ہیں ہماری بیٹی بہین آن کرتی یعنی کہ مریم نواز مریم نواز وہ خاتون ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میری لندن پاکستان سے باہر تو کیا یعنی میری پاکستان میں بھی کوئی جتاعت نہیں ہے تو ان کی وہاں پہ نیلسن اور نیسکون نکلائی تھی یہ جو کمپنیز ہیں جو آفشور کمپنیز ہیں اور ان پر بہت بڑے بڑے کیسز تھے یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہدیبیا پیپر میل اور یہ سارے جو اپن اینڈ شٹ کیسز تھے یہ انہوں نے بعد میں باندھ کروایا تھے تو شیزاد اقبال نے اور اتر کازمی نے اور اس کے ساتھ ساتھ ایون کاشیف عباسی نے بھی ان کی اچھی بلی کلاس لے لی آمین علیہ السلام جیسا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ نا نون لی کے پی رول پہ ہے باکس مرور کیجئے گا ملتے ہیں اس وڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ